بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو یک نستائن لاکھوں کروڑوں درود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے حال پر معزز ناظرین میں ہوں محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی جوب سپیکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیک میں کون کونسی ویکنسیز خالیاں اور کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں دوسرے یوٹیوبرز کی طرح آپ کو پہلے اپنی ویب سیٹ پر نہیں لے کے جاؤں گا ڈائریکٹ آپ کو میں وہ طریقہ بتاؤں گا جہاں پہ آپ ان کے اوفیشلی ویب سیٹ پر جا کے آپ ایزیلی اپلائی کر سکیں تو طریقہ کار بہت ہی زیادہ آسان ہے پورے پاکستان کے مرد اور خواتین اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں ایڈورٹائزمنٹ دکھاؤں گا تاکہ اس میں آپ دیکھ سکیں کہ کون کونسی ویکنسی کے لئے آپ اس میں الیجیبل ہیں تو اس کے بعد آپ کو میں اس فارم پہ لے کے جاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بھانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو کلک کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ رہے ہیں سبسکرائب کرنے کا آپ کا کوئی پیسہ نہیں لے گے گا بلکہ یہ فیڈیو اف کوسٹ ہے آپ کا اس میں فائدہ ہے کیونکہ آپ کو ڈیلی جو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں گی تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر میں گوگل اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ویڈیو چار سے پانچ منٹ کی ہوتی ہے اس میں سارا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ کیسے ایڈورٹائزمنٹ کھول کے اور اس میں دیکھنے اور ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے کیسے فارم فیل کرنے تو اگر آپ ویڈیو کو اسکیپ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کا دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو پرابلنز آئیں گے اور آپ کا آن لائن اپلائی نہیں ہو سکتا تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے انٹر دک لازمی دیکھنا ہے ہر پارٹ آپ کے لیے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر پہ گوگل اوپن کر لینا یہاں پہ لکھنا ہے پی اے سی پی اے سی لکھ کے انٹر کریں گے تو سکرول ڈاؤن کریں گے ان کی جو اوفیشلی ویب سائٹ ہے یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ آگیا ہے www.pac.org.p یہ ان کی اوفیشلی ویب سائٹ ہے اس کے نیچے کریں گے کرنٹ جوبز لکھا وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ان کی اوفیشلی ویب سائٹ آ جائے گی یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے کون کون سے جوبز کے لیے آپ لیجی بل ہیں تو سب سے پہلے جو ایڈورٹائزمنٹ یہ اوپر لکھا ہوئے اوپر لکھا پبلش ڈیٹ جو ہے 17 گست 2021 ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 31 گست 2021 ہے 31 گست 2021 تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ کلڑ کا بٹن بنا ہوا ڈاؤن لوڈ جوبیڈ یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو اس کا ایڈورٹائزمنٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہ جی اس کا ویب سائٹ کا ایڈورٹائزمنٹ آ گیا ہے تو ایک سے لے کے یہ یارہ تک آپ نے مختلف کٹیگریز میں جوبز آئی ہیں تو ایک ایک کر کے آپ نے پڑھ لینا ہے اگر آپ کو ایک ایک جوب کے وہ ڈیٹیل بتاتا جنو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے کہ پندرہ سے بیس منٹ کی ویڈیو ہو جائے کہ میں نہیں چاہتا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو تو آپ نے یہ خود آپ نے چیک کر لیا ہے کہ کون کون سی جوبز کے لیے آپ لیجی بھل ہیں تو ویڈیو نیچے ٹرمز اور کنڈیشن لکھا یہ آپ نے گھوڑ سے پڑھ لینا ہے ویڈیو کا سب سے ایمپورٹن پارٹ جو ہے اس میں ہے کہ اس کا آن لائن فارم کیسے فیل کیا جائے وہ کیسے اوپن ہوگا تو اسی ایڈورٹائزمنٹ کے سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے تو ان کی اوپیشلی ویب سیٹ پہ آپ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ نے فارم فیل کرنا ہے جس فارم پہ کلک کرنا ہے اور تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے پھر جس فارم پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا فارم اپن ہو اپنے ایمیل ڈریس لکھنا ہے پھر آپ نے اپنی فوٹو یہاں پہ اٹیج کرنی ہے جو وان ایم بی سے اوپر اس کا سائز ہو اس کے بعد اپنے نام لکھنا ہے اپنے فادر نیم لکھنا ہے آپ نے سی اینی سے لکھنا ہے ڈیشز کے بغیر پھر آپ نے دیٹ او برث آپ نے جینٹر لکھنا ہے آپ نے اپنے میٹرل سٹیٹس لکھنا ہے اور کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے ایمیل اڈریس لکھنا ہے آپ نے جو آپ یوز کر رہے ہوں اس کے بعد اپنے پوستل اڈریس لکھنا ہے پھر پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے اور کون سی پوست کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے جس پاس کے لئے آپ لیجیبل ہیں یہاں پہ سی وی اٹیج کرنی ہے تو ٹوٹل ان کے پانچ پیج ہیں جس طرح یہ بہت ہی زیادہ ایزی پیج ہے اس طرح آپ کے کولیفیکیشن کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل پوچھیں گے تو راستہ میں نے آپ کو دکھا دیا ابھی آپ نے خود اس کا فارم فیل کرنا ہے سانے سوائی ہو آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں تک سینڈ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مزید اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ